پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک آج لاہور سے آغاز ہوگا تحریک انصاف کے پارٹی دفتر جیل روڈ پر تیاری آروج پر پہنچ گئیں پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک کو میگا سیاسی پاور شو بنانے کا فیصلہ پی ٹی آئی راہ نماؤں سمیں دو سو کارکون چیرنگ کروس پر گرفتاری پیش کریں گے مزید کیا صورتحال ہے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری تحریک انصاف کے جیل روڈ آفیس میں موجود ہیں جبکہ سلمان تاریک زمان پارک میں موجود ہیں سب سے پہلے لیاقت انصاری کی طرف بڑھیں گے لیاقت انصاری بتائیے گا گرفتاریاں پیش کرنے سے پہلے ایک تقریب بھی شوڈول ہے اس حوالے سے بھی بتائیے عجبکو تحریک انصاف کے چیمیر عمران خان کی کال پر آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک نئے انداز سے شروع کرنے جا رہی ہے جس کے لیے انہوں نے جیل بھرو تحریک کا نام دیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکن اور مرکزی رہنما گرفتاریاں دیں گے لاہور سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے جیل روڈ پی ٹی آئی پنجاب کے آفس میں ڈاکٹر یاسنی راشر پہنچ چکی ہیں جن لوگوں نے گرفتاریاں دینی ہے تقریباً چالی سے پچاس وہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اپنی ریجسٹیشن کا عمل مکمل کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ دو بجے آج مار روڈ پر جو ہے وان فورٹی فور کی دو دفعہ نافذ کی گئی ہے حکومت پنجاب وزارت داخلہ کی طرف سے اس کی وائلیشن کر کے گرفتاریاں پیش کریں گی تو اس طرح پی ٹی آئی کے کارکن انتہائی پرجوش ہیں میاں آباد فاروق جو ہے پی ٹی آئی کے اینے ایک سو بیس سے مرکزی رہنمائے ہیں انہوں نے خود کو جو ہے وہ گاڑی کے اوپر ایک پنجرہ بنا کر مسنوعی جیل بنا کر اس میں خود کو قید کر رکھا ہے یہاں پر جے روڈ پر پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں پرجوش ہیں دو سو لوگ تو گرفتاریاں دیں گے سابق گورنر عمر سرفراد چیما سینٹر ولید اقبال مراد راس فواد رسول بھلر اور محمد خواہ مدنی کے ساتھ لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں کارکن اور جو خواتین کارکن اور مرد کارکن یہاں پر موجود ہیں تو ایک سائیڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے مختص کی گئی ہے جنہوں نے گرفتاریاں دینی ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو ان کو گرفتاریوں کے لیے ماروڑ جو ہے وہ ایک ریلی کی شکل میں لے کر جائیں گے اور ماروڑ پر جو ہے یہ لوگ گرفتاریاں پیش کریں گے یہاں پر ڈاکٹر یاسمی راش نے تھوڑی دیر پہلے دنیا نے اس سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تحریک پور امن ہے الیکشن کے شیڈول کے لیے ہم جو ہے وہ ہر سطح پر آواز پلند کر رہے تھے لیکن نہ تو پنجاب کا گورنر اور نہ ہی خیبر پختونخوا کا گورنر اس کے لیے تاریخ دے رہا تھا الیکشن کمیشن کا رول بھی جو ہے وہ مناسب نہیں اس لیے ہم اتجاج کے لیے جا رہے ہیں اور ون فوٹی فور کو ان وائلٹ کر کے جو ہے وہ گرفتاریاں پیش کریں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ سے مزید معلومات بھی حاصل کرتے رہیں گے سلمان تاری جو کہ زمان پارک کے باہر موجود ہیں ان کے جانب بڑھتے ہیں سلمان یہاں پر آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کنگوں سے رہنمہ بھی سے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جی اس وقت موجود ہیں زمان پارک میں آج جیسا کہ پی ٹی آئی امران خان جو چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے امران خان ان کے جانب سے جو کال دی گئی تھی جیل بھرو تحریکی آج اس کا بقاعدہ آغاز ہو رہا ہے دو بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ جی مارل روڈ چیرنگ کروس پہ جو دو سو کارکنان پی ٹی آئی کے وہ گرفتاری دیں گے ان کے ساتھ مرکزی رانمہ بھی ہوں گے اور اسی حوالے سے ان جو گرفتار گرفتاریاں دینے والے کارکنان ہیں ان کے عزاز میں ایک تقریب بھی مرکد ہونے جاری ہے جیلوڈ آفس میں زمان پارک میں اس وقت صورتہ آلی ہے کہ یہاں پر بھی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے جیسے روزی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کارکنان بڑی تعداد میں زمان پارک پہنچتے ہیں یہاں پر جو کارکنان پہنچے ہوئے ان کا جوش و جذبہ بھی دیدنی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ہمیں گرفتاری دینی پڑی عمران خان نے جب بھی ہمیں کہا تو ہم ضرور دیں گے ہم بھی تیار ہیں آج پہلا روز ہے جس کا آغاز لاہور سے کیا جائے رہا ہے اور اب یہ آئندہ دنوں میں دیگر شہروں میں بھی مقلب شہروں میں بھی اس تحریک کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھنے کا جو ہے وہ اعلان پیٹیا کے جانب سے کیا جا چکا ہے عمران خان جو ہے وہ اس وقت زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ میں ہی موجود ہیں آج بھی اہم سیاسی ملاقاتیں اور مشاورتیں مرکزی رہنماؤں کے ساتھ عمران خان یہاں پر کریں گے اور خود جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اس جو تحریکہ جس کا آغاز آج ہو رہا ہے اس تحریک کی لمحہ بلمحہ جو بیشرفت ہوگی اس کی مونیٹرنگ وہ خود کریں گے کہ جیل بھرو تحریک جس کا آغاز اب دو بجے مال روڈ چیرنگ کروز سے ہونے جا رہا ہے سلمان آپ ساتھ ہی رہے گا لیاقت آپ کے جانبے ایک مرد با پھر سے بڑھتے ہیں تو سیاسی پاوے شو بھی کیا جائے گا اس کے لئے الگ سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کیا وقت ہے کس وقت کا تعیون کیا گیا ہے کہ جب ریلی کی صورت میں یہاں سے نکلا جائے گا زمان پاک سے اور جیل روڈ کے دفتر سے دیکھیں جیل روڈ سے جو دفتر سے ریلی نکلے گی اس کی بنیادی طاپ پر جو ہے وہ پارٹی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی ڈاکٹر یاسمی راشد سابق سینئر سبائی وزیر میاں اسلم اکپال قیادت کریں گے اور شاہ محمود قریشی یہاں پر پہنچ گئے ہیں میاں اسلم اکپال بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ اور ڈاکٹر یاسمی راشد شیخ انتیاز پہلے یہاں پر موجود ہیں تو یوں پی ٹی آئی کے وائس چیرمن جو ہے آج کی اس سے جو میگا پاور شو ہے اتجاجی تحریک کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ قیادت کریں گے وہ خود بھی آج گرفتاری دینے کی خواہش رکھتے تھے اور کل سینئر لیڈرشپ کے اجلاس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی دونوں نے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان سے یہ درخواست کی تھی کہ انہیں پہلے روز جو ہے وہ گرفتاری پیش کرنے کی اجازت دی جائے لیکن عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک شیڈول کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا اور ابھی پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات سے جو ہے وہ کارکنوں کے ساتھ گرفتاری دے گی صرف کارکن اکیلے گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ پارٹی کے لیڈر بھی ساتھ گرفتار ہوں گے جیسے لاہور میں پہلے روز سابق گورنر پنجاب جو ہیں عمر سرفرا چیما کارکنوں کے ساتھ جا رہے ہیں علامہ اکبال کے پوتے اور سینیٹر جو ولید ہیں وہ یہاں پر گرفتاری دینے جا رہے ہیں پھر سابق سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد یہاں سے گرفتاری دینے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا کہ صرف کارکنوں کو جو ہے وہ جیلوں کے لیے جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہے اور ان کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہیں بلکہ ساتھ میں پارٹی لیڈرشپ بھی جائے گی جس سے یہ میسج جائے گا کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہو یا کارکنوں سب آئین کے تحفظ تحفظ کے لیے ایک پیج پر رہے ہیں یہاں سے جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے مارور پر لے کر جانا ہے دو بجے گرفتاری دینے کا پلان ہے علاقہ دنساری ساتھ ہی موجود رہے گا کراسی سے فیصل خان نے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل بتائیے گا داہور سے آغاز ہو رہا ہے تحریک کا اور داہور میں تو کارکنوں کا جوشو خروش دیدنی ہے کراچی کی صورتحال بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے لیے اتوار کو یعنی گزشتہ جو اتوار گزرا ہے اس کو ایک کیمپ لگایا گیا تھا جس میں کارکنان سے فارم بھرے گئے تھے جس میں رہنماؤں نے بھی فارم بھرے تھے اسی حوالے سے گزشتہ روز مرکزی قیادت کے جانب سے مقامی کراچی قیادت ہے اس سے ایک دو سو افراد کی فیرس مانگی گئی جس میں کہا گیا کہ کون کون لوگ گرفتاری دینے کو تیار ہے جس میں تمام سابق ایم این ایز نے اپنے نام دیئے ہیں اس کے علاوہ جو قیادت ہے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنے نام آگے پیش کیے کہ وہ دو سو افراد جو پہلے مرحلے میں گرفتاری دیں گے انہوں نے اپنے تمام نام پیش کیے ہیں لیکن مرکزی قیادت جس کا فیصلہ کرے گی کہ کون کون رہنوما پہلے مرحلے میں جیل برو تحریک میں جیل جائے گا اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی قیادت ہے اس کا کہنا ہے کہ پہلے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں جو ٹاؤنز کے صدور ہیں جو یو سی کے چیئرمن ہیں نائپ چیئرمن ہیں تنظیمی عودداران ہیں پہلے مرحلے میں وہ گریفتاریاں پیش کریں گے اس کے بعد جو عام کارکون ہے جو سپورٹر ہے اس کو گریفتاری کے لیے آگے لائے جائے گا اسی حوالے سے بقاعدہ کیمپینڈ ڈور ٹو ڈور بھی مقامی قیادت کی جانب سے جاری کی گئی ہے فارم بھی بھرے گئے ہیں تقریباً چھ ہزار سے زائد جو ہے فارم بھرے گئے تھے جو کیمپ انصاف ہاؤس میں شہرہ فیصل پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگایا گیا تھا اس میں یہ فارم بھرے گئے تھے اور اس کا سلسلہ جاری اس میں خاص بات یہ تھی کہ خواتین ورکرز نے بھی تقریباً دو سو تئیس ایسی خواتین ورکرز تھی جنہوں نے فارم بھرے تھے اور وہ جیل جانب سے تیار جیل بھرو تحریکہ آج سے آغاز ہو رہا ہے کراچے سے ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل خان جبان پارک سے سلمان تاریخ جبکہ جیل روٹ سے نمائندہ خصوصی لیاقت انساری نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ سب کا بہت شکریہ